میرے پاس مت آؤ دور روہ مجھ سے اس نے حلق کے بل چلا کر کہا جس پر سامنے والے نے رکھ کر اسے دیکھا میری بیوی ہو تم مجھ سے ایسی بات نہیں کر سکتی سامنے والے نے بہت بھاری اور تھنڈے تھار لہجے میں جواب دیا تو وہ تمسخور سے ہنسی تم اچھے سے جانتے ہو میں تمہاری بیوی نہیں ہوں پھر بھی وہ مزید کچھ کہہ رہی تھی جب مقابل نے اس کی بات کاٹی تمہارے کہنے یا میرے جاننے سے کچھ نہیں ہوتا ہوگا وہی جو سب کے سامنے ہے اور وہی حقیقت ہے جتنی جلدی مان لو تمہارے حق میں بہتر ہے وہ اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گیا تو وہ بیٹھ کر روتی ہوئی اپنے گھر والوں کو اور اپنی پرانی زندگی کو یاد کرنا لگی جس میں سکون تھا جو اسے یہاں میں اثر نہیں تھا ٹھک ٹھک وہ تیزی سے بیلچے سے زمین کھرچ رہا تھا جتنی جلدی وہ کام کر لیتا اتنی جلدی وہ فارغ ہو کر گھر پہنچ جاتا تب ہی اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے یہاں سے بھی کرو یہاں سے زمین ہموار نہیں ہے ابھی وہ اسی کام میں مگن تھا جب اپنے پیچھے مالک کی بات سن کر وہ اس جگہ پر دیکھنے لگا جہاں پر مالک نے اشارہ کیا تھا جی مالک میں ابھی کر دیتا ہوں اتنا کہہ کر وہ وہاں کی زمین ہموار کرنے لگا جو بظاہر تو برابر ہی تھی مگر مالک کو نہ جانے کیوں وہ نہ ہموار نظر آ رہی تھی وہ بار بار جگہ جگہ سے نقص نکال رہا تھا وہ جتنا جلدی کام مکمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا مالک اتنا ہی اسے دیری کروا رہا تھا گھر پر پہنچنا ضروری تھا وہاں اس کی بیمار ماں اس کی منتظر تھی مالک اسے جگہ جگہ پر نشان لگا کر دیکھ کر چلا گیا کہ یہاں یہاں سے دوبارہ مٹی برابر کرو جس پر وہ بے بسی سے مالک کی پشت کو گھور کر کام کرنے لگا عجیب بے بسی سی بے بسی تھی جہاں پر چار پیسے کمانے کو اسے دوسروں کی باتیں بلکہ حکم سننے اور ماننے پڑتے تھے اور یہ صرف اس کا ہی نہیں بلکہ ہر غریب مزدور کا کام تھا بلکہ مجبوری تھی جو انہیں کرنی پڑتی تھی کافی دیر بعد وہ کام کر کے فارغ ہوا تو مالک کو ایک بار پھر اپنا کام دکھایا جس نے ناکدانہ نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا جہاں مالک مکان گزیبوں بنوانا چاہتا تھا اور وہاں پر ہر قسم کے پھول دار پودے لگانا چاہتا تھا تب ہی یہاں پر مٹی ڈلوا کر اب اسے ہموار کروا رہا تھا اور اس کام کے لیے اس نے غریب مزدور رمیز کو بلوایا تھا مالک مکان نے اپنی پوری تسلی کر لی تو اسے آٹھ سو روپے دیئے جس پر وہ مالک کا مو دیکھتا رہ گیا کیونکہ وہ پچھلے چھ گھنٹوں سے یہاں کام کر رہا تھا اور وہ اسے محض آٹھ سو روپے دے رہا تھا اس مہنگائی میں تو آٹھ سو روپے میں بس دو وقت کا کھانا ہی بن سکتا تھا مالک یہ تو بہت کم ہے آپ کچھ اور پیسے دے دیجئے کم از کم ہزار روپے تو پورے کر دیں غریب رمیز مزدور نے کچھ جھجک کر کہا تو مالک مکان کے ماتھے پر بل پڑے میں نے تو پھر آٹھ سو دے دیئے اتنا سا کام کرنے کے تو لوگ محض چھ سو روپے دیا کرتے ہیں میرا احسان مند ہونے کے بجائے تم مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو اتنے ہی ملیں گے اس سے زیادہ نہیں اور اب سے میں تمہیں مزید کام نہیں دوں گا بہت سے لوگ ہیں جو پانچ چھ سو میں یہ کام کر دیتے ہیں مالک نے نخوت سے کہا تو وہ تیزی سے بولا نہیں نہیں آپ مجھے ہی کام دیا کریں میں اتنے پیسوں میں ہی کر دیا کروں گا رمیز کو پتا نہیں تھا کہ کہیں اور کام ملتا یا نہ ملتا تب ہی اس نے اتنے پیسوں کو ہی غنیمت جانا اور مالک کی منت کی جس پر وہ ہنکارہ بھرتا سر ہلا گیا وہ مالک کو سلام کرتا باہر نکل آیا وہ مسلسل چھ گھنٹے دھوپ میں وہ گازی بو ٹھیک کرتا رہا تھا جس کی عجرت اسے محض آٹھ سو روپے ملی تھی امیر لوگ جتنے امیر ہوتے ہیں اتنے ہی کنجوس بھی ہوتے ہیں ایسا رمیز کا ماننا تھا ان لوگوں کو پتا نہیں اتنا پیسہ لے کر کہاں جانا تھا جو یہ غریبوں کا حق بھی مار جاتے تھے حالانکہ رمیز کا ماننا تھا کہ انہیں غریبوں کا حساس کرنا چاہیے تاکہ غریب لوگ بھی ذرا ذرا سی چیز کے لیے نہ ترسیں وہ وہاں سے چلتا ہوا سیدھا گھر آیا تھا جہاں اس کی ماں کے ساتھ ساتھ بیٹی بھی موجود تھی اس کی بیٹی رکیہ جو انیس سال کی تھی بہت خوبصورت اور سکھ گھر تھی جو گھر میں ہی کڑھائی سلائی کا کام کرتی تھی جس سے چار پیسے بن جاتے اور انہیں مزید سہولت ہو جاتی کھانا لاؤں اببا وہ موہا دھو کر سہن میں آ کر بیٹھا تو اس کی بیٹی رکیہ نے پوچھا جس پر وہ خاموشی سے سر ہلا گیا رکیہ کھانا لے کر آئی تو اس نے جیب سے پیسے نکالے دو سو خود رکھ کر چھے سو رکیہ کو گھر کے خرچے کے لیے دے دیا وہ خود خاموشی سے کھانا کھانے لگا اس کی بیمار ماں اور رکیہ کی دادی سامنے ہی پلنگ پر پڑی کھانس رہی تھی وہ اب عمر کے اس حصے میں بیمار ہی رہتی تھی دوہ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا مگر رکیہ کا باپ رمیس پیسے بچا کر اس کی دوائیں لے ہی آتا تھا اس نے کھانا کھایا تو رکیہ نے برتن اٹھا کر دھوے اور پھر فارغ ہو کر کڑھائی کا کام لے کر بیٹھ گئی رمیس پاس ہی بیٹھا تھا اس کے کڑھائی میں فریم میں لگے کپڑے کو دیکھ رہا تھا جس میں وہ تیزی سے ٹانکیں لگاتی جا رہی تھی اس کے کام میں اتنی صفائی تھی ایسے لگتا تھا یہ کام کسی مشین سے کیا گیا ہو اس کے کام کی بہت مانگ تھی مگر لوگ پیسے بہت کم دیتے تھے کچھ اسے گھر کے ساتھ ساتھ دادی کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا زندگی نہیں دے پایا جیسے وہ دوسرے امیر لوگوں کی بیٹیوں کو جیتے ہوئے دیکھتا تھا اس کی سوچوں سے بے نیاز رکیہ من لگا کر کڑھائی کر رہی تھی تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے اگر ایسا ہوتا تو گاہک جو پیسے دیتا وہ بھی نقص نکال کر کم کر دیتا اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی کڑھائی کا کافی کام کرنے کے بعد وہ گھر کے پچھلے حصے میں آگئی تاکہ کبوتروں کو دانا ڈال سکے یہ تین کبوتر اس کا باپ اس کے لئے لائے تھا کیونکہ اسے کبوتر بے حد پسند تھے اور تب سے وہ ان کبوتروں کا بے حد خیال رکھتی تھی وہ کبوتروں کو دانا ڈال رہی تھی جب اس نے تیز گڑھ گڑھا ہٹ کی آواز سنی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پر کوئی بے حد بھاری بھرکم چیز چل رہی ہو اس نے کچھ چونک کر اور کچھ پریشانی سے اپنے آس پاس دیکھا مگر اسے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا جس پر وہ حیران ہوتی وہ آگے بڑھی تاکہ دیکھ سکے کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے ان کے گھر کے پچھلے حصے میں بلکل چھوٹی سی چار دیواری تھی اور اس طرف بھی باہر نکلنے کے لئے لکڑی کا دروازہ لگا ہوا تھا اور اس طرف جنگل کا حصہ شروع ہو جاتا تھا اس طرف گھر نہ ہونے کے برابر تھے یہی وجہ تھی کہ اس طرف ہر طرف ویرانہ ہی چھایا رہتا تھا اس نے لکڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی دانے وہ اندر ہی چھوڑائی تھی باہر آ کر بھی اسے کچھ نظر نہ آیا تو اس نے سر جھٹکا اور واپس اندر کی جانب جانے لگی جب ایک بار پھر اسے ویسے ہی شور کی آواز سنائی تھی تو اب کی بار اس کے ماتھے پر بل پڑے اس نے رکھ کر پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھا اور پھر جنگل کی طرف بڑھی جہاں سے اسے وہ آواز آ رہی تھی وہ چلتی ہوئی کچھ آگے آ گئی تھی جب اسے کچھ نظر نہ آیا تو اس نے ایک بار پھر سر جھٹک کر واپسی کو قدم بڑھائے مگر تب ہی اسے دائیں جانب کچھ فاصلے پر موجود بلند جھاڑیوں میں آہٹ سی سنائی تھی تو وہ چونک کر اس جانب بڑھی اور اگلے ہی پل جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو دنگ رہ گئی وہاں کا منظر دیکھ کر اسے یقین نہیں آیا تھا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے کیونکہ ایسا منظر اس نے پہلی بار دیکھا تھا آج سے پہلے بس ایسا سنا ہی تھا وہ بھی قصے کہانیوں میں اور کتابوں میں اس کے سامنے ایک خوبصورت سی کچھی سڑک بنی ہوئی تھی جہاں سے ملکہ جنات کی شاہی سواری گزر رہی تھی وہ غریب مزدور کی بیٹی رکیہ وہاں کھڑی مو پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھیلائے شاہی سواری کو دیکھ رہی تھی وہ ان کو انسان ہی سمجھتی اگر وہ انسان ہوتے تو وہ انسان نہیں جنات تھے اس بات کا اندازہ اسے شاہی سواری کے ارد گرد چل رہے خوفناک شکل و صورت والے جنات کو دیکھ کر ہوا تھا وہ یقیناً ملکہ کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ تھے وہ شاہی سواری زیادہ انچی نہیں تھی بلکہ کافی کھلی تھی بلکل بگی کی طرح وہ بے حد خوبصورت بگی تھی جو شاہی لگ رہی تھی شاید نہیں یقیناً وہ جنات کی ملکہ کی شاہی سواری ہوگی لیکن اس بگی پر عجیب سی زبان میں کچھ بڑے بڑے الفاظ لکھے گئے تھے جنہیں وہ سمجھ نہیں پائی تھی کیونکہ وہ ان کی زبان میں نہیں بلکہ جناتی زبان میں لکھے گئے تھے اس نے ذرا سا آگے ہو کر دیکھنا چاہا مگر تب ہی اس کا پیر کسی ناہموار جگہ پر پڑا اور وہ تیزی سے لڑکتی ہوئی بلکل شاہی سواری کے دروازے تک جا پہنچی اس کا پیر شاہی سواری سے ٹکرایا تو اچانک اس کے جسم کو جھٹکا سا لکا شاہی سواری رک چکی تھی جس پر اس نے بھی سکھ کا سانس لیا اور بے ساختہ پیچھے ہوئی مگر تب ہی اسے پھر سے بے چینی نے آن گھیرا اس وقت وہ جنات کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی اور جنات کے بارے میں وہ اتنا ہی جانتی تھی کہ اگر وہ انسان کو چمٹ جائے تو پھر ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور تب ہی چھوڑتے ہیں جب اس انسان کی موت ہو جاتی ہے اور جس انسان کو وہ چمٹتے ہیں وہ ساری زندگی بے انتہا تکلیف میں رہتا ہے تب ہی وہ خوف سے تھر تھر کانپنا شروع ہو گئی تھی کہ اب نہ جانے وہ جنات اس کا کیا حال کریں گے وہ تو تھی بھی ایک لڑکی جو ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تھی وہ ان کی طرف پشت کر کے کھڑی تھی دیرے دیرے سے پلٹی تو یہ دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا کہ وہ چاروں جنات اسی کی طرف بڑھ رہے تھے اور یقیناً اب وہ اسے مار دیں گے اور مار کر کھا جائیں گے یہ خیال آتے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی مگر کچھ پل بعد ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اپنے بلکل سامنے ان چاروں جنزادوں کو کھڑے دیکھا جن کی پوزیشن اب بدل چکی تھی وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے جس پر اسے یقین نہ آیا کہ سچ میں یہ منظر بدل چکا ہے یا وہ خوش فہمی میں گھری خواب دیکھ رہی ہے جبکہ اس کے بلکل سامنے کھڑا جنزادہ کہہ رہا تھا کہ آپ شاہی سواری سے باہر کیوں آئی ملکہ آلیا اندر بیٹھئے ہمیں جلد از جلد محل پہنچنا ہے ورنہ باٹشاہ سلامت غصہ ہوں گے اس جنزادے کی بات سن کر رکیہ کی آنکھیں مزید پھیلیں اور وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہونے لگی مگر یہ محسوس کر کے اس کے خوف میں مزید اضافہ ہوا کہ کوئی نادیدہ قوت اسے شاہی سواری کے اندر دھکیل رہی تھی اور وہ چاہا کر بھی اپنی پوری طاقت لگا کر بھی خود کو اندر جانے سے روک نہیں پا رہی تھی اور پھر اپنی ہر کوشش میں ناکام ہوتی بگھی میں جا بیٹھی اور اس کے بیٹھتے ہی بگھی کے پردے خود بخود نیچے ہو گئے اب باہر سے کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا تھا مگر ایک اور جھٹکہ اس کا منتظر تھا بگھی خالی تھی اندر کوئی نہیں تھا نہ کوئی ملکہ نہ کوئی شہزادی جس پر وہ حیران رہ گئی کہ اگر ملکہ نہیں تھی تو جنزادے کس کو لے کر جا رہے تھے اور سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جنزادے اسے جننات کی ملکہ کہہ رہے تھے جبکہ وہ تو ملکہ نہیں بلکہ ایک عام انسان تھی جو شور کی آواز سن کر ادھر آئی تھی جننات کی ملکہ کی شاہی سواری دیکھ کر وہ متجسس اور خوف زدہ تو ہوئی تھی لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ وہ زبردستی اسے جننات کی ملکہ سمجھ کر بگھی میں بٹھا لیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے خوف اور گھبراہت سے اس کا براہ حال تھا تب ہی اس نے لرستے ہوئے اپنی کمیز دبوچی مگر جیسے ہی اس نے کمیز کو پکڑا تو اس کے ہاتھ میں کچھ چوبا جس پر اس نے تیزی سے چانک کر اپنے آپ کو دیکھا تو اس کا دماغ بھک سے اڑ گیا اور وہ مزید صدمے کا شکار ہوئی کیونکہ اس وقت وہ اپنے سادہ سے شلوار کمیز میں نہیں بلکہ خوبصورت سی پوشاک میں ملبوس تھی سرخ رنگ کی گھیردار فروگ جو موتیوں اور تلے کے کام سے بھری ہوئی تھی اتنی بھاری بھرکم پوشاک میں اس کا دم گھٹنے لگا لیکن وہ چیخ چلا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ چیخ نے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اسے بے تہاشا گھبراہت ہو رہی تھی کہ اب نہ جانے اس کا کیا بنے گا نہ جانے اس کا باپ اور دادی اس کے لیے کتنے پریشان ہوں گے انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ جنگل کی طرف گئی تھی لوگوں میں یہ بات پھیل جاتی تو لوگوں میں ان کی بے حد بدنامی ہو جاتی ویسے بھی لوگوں کو تو بس بہان آ جائیے ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں باتیں بنانے کا وہ یہ سب سوچتی بے حد پریشان ہو رہی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ کئی سوال اس کے ذہن میں اٹھ رہے تھے کہ ملکہ جنات کی شاہی سواری میں اسے کیوں لے جایا جا رہا ہے جنات اسے ملکہ کیوں کہہ رہے تھے وہ کون سی طاقت تھی جو اسے بگھی میں دھکیل رہی تھی جنات تو ایک بہت تیز اور اکل مند ہوتے ہیں انسانوں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں پھر وہ اسے اپنی ملکہ کیوں سمجھنے لگے وہ جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی الچتی جا رہی تھی لیکن کسی بھی سوال کا سرہ اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا ابھی وہ انہی سوچوں میں گم خوف کا شکار ہو رہی تھی جب اچانک بگھی ایک جھٹکے سے رکھی وہ دہل کر دل پر ہاتھ رک گئی کیونکہ ایک جھٹکے سے بگی رکنے پر وہ خود کو سنبھال نہ پائی اور بگی کی دیوار سے جا لگی کچھ دیر بعد وہ سنبھلی مگر باہر نہیں نکلی تب ہی بگی کے پردے ہٹے ایک ہاتھ اس کے سامنے آیا اس نے حیرت سے اس پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا گورا چٹا مضبوط مردانہ ہاتھ جسے دیکھ کر وہ پھر سے گھبرا کر بگی کی دیوار سے جا چپ کی مگر اس ہاتھ نے آگے بڑھ کر زبردستی اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بگی سے باہر نکال لیا اس مرد کی گرفت میں اسے اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہوا وہ جیسے ہی بگی سے باہر نکلی سامنے کھڑے شخص پر نظر پڑتے ہی دنگ رہ گئی کیونکہ اس کے سامنے ایک بہت خوبصورت سا مرد کھڑا تھا دیو مالائی کہانیوں کے ہیرو جیسا اور یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا مرد جس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا وہ حقی بکی سی ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی جب اس آدمی نے اس کے سامنے جھک کر آداب کیا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے لگا وہ بے یقینی میں گھری کھوئی کھوئی سی اس کے ساتھ کھنچتی آگے بڑھنے لگی لیکن ڈر کر تب اچھلی جب بے تہاشا اونچی تالیوں کی آواز سن کر اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا بے تہاشا جنزادے جنزادیاں اور کئی جنناتی بچے ان کے دائیں بائیں کچھ فاصلے پر کھڑے زور و شور سے تالیاں بجا رہے تھے اور اونچی آواز میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے وہ سب جننات تھے جو بے حد خوفناک تھے کیونکہ وہ سب کے سب اپنے اصلی روپ میں تھے اتنے خوفناک جننات میں خود کو اکیلا پا کر وہ زور سے چیخی اور چیختی چلی گئی مگر اس کی چیخوں کا کسی پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ وہ سب کے سب ابھی بھی اسی جوش و خروش سے چلا رہے تھے جیسے وہ اس کی چیخوں کو سنی نہ رہے ہوں لیکن اچانک اس نے غور کیا کہ اس کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی تھی یعنی وہ چیخ تو رہی ہے مگر اس کے حلق سے آواز بلکل بھی نہیں نکل رہی جس پر اس کے خوف میں مزید اضافہ ہوا اس نے چیخنا بند کر کے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو ایک انسانی روپ میں موجود جن زادے کے ہاتھ میں تھا اور اب بھی وہ شدید تپ رہا تھا اس نے ہاتھ سے نظریں ہٹا کر اس آدمی کو دیکھا جو اس کے ساتھ چل رہا تھا جس کے لبوں پر مسکراہت تھی وہ شاید نہیں یقینا جننات کا باٹشاہ تھا جو اس کے حلیے سے ظاہر بھی تھا کیونکہ وہ ایک بہت قیمتی اور خوبصورت سی باٹشاہوں والی پوشاک میں ملبوس تھا اس کے سر پر تاج تھا جبکہ چہرے پر عجیب سی تمکنیت رکیہ کے دیکھنے پر اس نے رکیہ کی طرف دیکھا تو رکیہ کو اس کی آنکھیں عجیب سی محسوس ہوئیں کیونکہ وہ مکمل کالی تھی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ جیسے ہپناٹائز ہونے لگی اس سے پہلے کہ وہ اس کے دماغ کو کنٹرول کرتا رکیہ نے تیزی سے نظروں کا زاویہ موڑ لیا اس نے اب کی بار اس سے کچھ پوچھنا چاہا جب بادشاہ نے اس کا ہاتھ دبایا جس پر وہ اس کی خاموش دھم کی سمجھتی چپ رہ گئی وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی دربار میں پہنچی جہاں سامنے خوبصورت سا شاہی تخت موجود تھا جو بیش بہا قیمتی تھا کیونکہ اس پر قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے وہ اسے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی جب جنات کا بادشاہ غرہ کر بولا چپ چاپ چلتی رہو یہاں نہ تمہاری کوئی بات سننے والا ہے اور نہ ہی تمہاری چیخیں بہتر ہے کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی یہ جنات کی دنیا ہے اور یہاں کا بادشاہ میں ہوں جبکہ ان سب جنات میں صرف ایک ہی کمزور سی آدم زادی ہے اور وہ ہوت تم میرا ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے اور یہاں تمہاری بوٹی بھی نظر نہیں آئے گی باقی تم خود سمجھدار ہو جنات کے بادشاہ کا نام حجاج تھا اس نے بے حد سخت اور گرجدار انداز میں کہنے پر رکیہ آنسو بہاتی دیمے لہجے میں بولی کہ مجھے یہاں کس مقصد کے تحت لیا گیا ہے کیا بگاڑا ہے میں نے تم لوگوں کا اس نے بھیگے لہجے میں پوچھا خوف سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا اپنی بیوی بنانے کے مقصد سے جنات کے بادشاہ نے کہا تو اس کا رنگ اڑ گیا اس نے بے یقینی سے جنات کے بادشاہ کو دیکھا مگر وہ اس کی طرف اب متوجہ نہیں تھا بلکہ اب وہ اس کا ہاتھ تھامے تخت پر جا بیٹھا تھا سب جنات اس کے بیٹھتے ہی تیزی سے رکس کرنے لگے جنات کا بادشاہ حجاج اس کے ساتھ جیسے ہی بیٹھا وہ کھسک کر پرے ہونے لگی مگر نہ جانے کونسی ایسی اندیکھی طاقت تھی جس نے اسے دور ہونے سے روک دیا اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی رکس اب بھی جاری تھا جو کافی دیر تک چلتا رہا وہ خوف جدا سی سہمی سہمی سی بادشاہ کے قریب بیٹھی رہی کیونکہ وہ وہاں سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی اسے سب ہی جنات سے خوف محسوس ہو رہا تھا اور دل تو تب خراب ہونے لگا جب کھانا کھل گیا نہ جانے کس بات کی خوشی میں جنات کو دعوت دی گئی تھی اور تب ہی وہ دعوت میں دیا گیا گوشت کھا رہے تھے جو کہ جنات کی خوراک تھا لیکن کچھا گوشت ان کو کچھا گوشت کھاتے دیکھ کر رکعیہ کا جیمت لانے لگا کیونکہ اس کے پاس بیٹھا بادشاہ حجاج بھی کچھا گوشت کھا رہا تھا حجاج نے اس کی طرف ایک ٹکڑا بڑھایا تو اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اگلے ہی پل اس کی حیرت کی انتہان آ رہی جب اس نے خود ہی وہ کچھا گوشت کا ٹکڑا تھاما اور کھانے لگی وہ کھانا نہیں چاہتی تھی لیکن وہی نادیدہ قوت اس سے یہ سب کروا رہی تھی خراب ہوتے دل کے باوجود اس نے وہ گوشت کھایا اور جیسے ہی اس نے گوشت کا وہ ٹکڑا ختم کیا بادشاہ حجاج اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور دعوت کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا سب جنات اعلان ہوتے ہی وہاں سے یوں غائب ہوئے جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں اب اتنے بڑے محل میں صرف بادشاہ اور رکعیہ اکیلے رہ گئے جس پر رکعیہ کو خوف نے آن گھیرا اس نے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو اب کی بار وہ حرکت کر پا رہی تھی تب ہی وہ بادشاہ حجاج کی طرف تیزی سے تخت سے اتری اور دوڑتی ہوئی دربار سے نکلنے لگی بھاگتے بھاگتے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو یہ دیکھ کر سکھ کا سانس لیا کہ وہ اس کے پیچھے نہیں آ رہا تھا وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی دربار سے نکل کر محل کے دروازے کی طرف بھاگی جو دوڑ سے اسے کھلا ہوا نظر آ رہا تھا اسے پتہ نہیں تھا کہ یہاں سے نکل کر کہاں جانا ہے مگر وہ جلد از جلد بس یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی پانچ منٹ میں وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی محل کے بیرونی دروازے سے باہر نکلی تو ایک پل کو اس کا سر چکر آیا اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کو اندھیرہ چھایا مگر جیسے ہی یہ اندھیرہ چھٹا تو یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی کہ اس وقت وہ ایک خوبصورت سے شاہی کمرے میں تھی اور یہ کمرہ یقیناً باٹشاہ حجاج کے محل کا ہی ایک حصہ تھا وہ ابھی اپنا سر تھامے یہ سب سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھی کہ دروازہ کھلا اور باٹشاہ حجاج اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر رکیہ کا سانس سوگ گیا اور اسے اس بات پر یقین کرنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اس وقت باٹشاہ حجاج کے محل میں ہی ہے اور یہاں سے بھاگنے میں ناکام رہی ہے خوف سے وہ ایک بار پھر کانکنے لگی کہ تب ہی باٹشاہ حجاج اس کی طرف بڑھنے لگا میرے پاس مت آؤ میرے سے دور رہو رکیہ نے چیخ کر کہا بیوی ہو تم میری مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتی باٹشاہ نے جیسے تمسخر بھرے انداز میں کہا تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو میں تمہاری بیوی نہیں ہوں رکیہ اس سے ڈر رہی تھی لیکن پھر بھی اس سے دگ نہ چل لائی ماننے یا نا ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ہوگا وہی جو سب کے سامنے ہے باٹشاہ حجاج نے ایک بار پھر بے نیازی میں اس کی بات اڑائی کیا چاہتے ہو تم مجھ سے رکیہ اب کی باہر رو پڑی خوف سے اس کی جان نکل رہی تھی جس پر جن زیادہ باٹشاہ حجاج غور سے اسے دیکھنے لگا اس نے کہا کہ تمہیں یہاں میری بیوی بن کر رہنا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں باٹشاہ حجاج اتنا کہہ کر بغیر اس کی طرف دیکھے باہر نکل گیا جبکہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کچھ ہی دنوں میں اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں سے بالکل بھی بھاگ نہیں سکتی کیونکہ جب بھی وہ بھاگنے کی کوشش کرتی تو گھوم پھر کر پھر محل میں واپس آ جاتی باٹشاہ حجاج اسے جانے ہی نہیں دے رہا تھا جبکہ وہ اسے یہاں کیوں رکھ رہا تھا اس بات سے بھی ابھی تک وہ لا علم تھی آج اسے محل میں تیسرا دن ہو چکا تھا اور ان تین دنوں میں وہ بے تہاشہ روئی تھی کہ نہ جانے اس کے پیچھے اس کے باپ اور دادی کا کیا حال ہوا ہوگا نہ جانے انہوں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی ہوگی یا نہیں باٹشاہ حجاج اسی کمرے میں رہتا تھا جہاں پر وہ رہتی تھی لیکن وہ اسے بالکل بھی مخاطب نہیں کرتا تھا نہ ہی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا جس پر وہ پرسکون تھی یہاں پر اسے ہر چیز میسر تھی جو ایک سے بڑھ کر ایک تھی ایسی چیزیں جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی آج اس کی دسترس میں تھی رنگ برنگے بے تہاشہ قیمتی ملبوسات سونے اور ہیروں کے زیورات ہیروں سے جڑا تاج اور ہر ذائقے کے کھانے جو آج تک اس نے کھانا تو دور کی بات اس نے دیکھے بھی نہیں تھے یہاں اسے ملکہ کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا وہ جہاں جہاں سے گزرتی وہاں وہاں سب ہی جنزادے اور جنزادیاں اس کے آگے جھک کر کھڑے ہو جاتے اور کورنچ بجالاتے جس پر وہ اکتا کر رہ جاتی کیونکہ اسے یہ سب پسند نہیں تھا نہ ہی اسے ان سب چیزوں کی عادت تھی بلکہ وہ تو بس یہاں سے چلے جانا جاتی تھی اس کی زندگی اب یوں ہی اسی سونے کے پنجرے میں قید گزرنے لگی کئی بار اس نے چوری چھپے یہاں سے بھاگنا چاہا لیکن نہ جانے باٹشاہ حجاج کو کیسے پتا چل جاتا تھا اور وہ اسے جانے سے روک لیتا تھا لیکن اس نے رکیہ کو قید نہیں کیا تھا بلکہ وہ کھلے عام کہیں بھی جا سکتی تھی کیونکہ کوئی نادیدہ قوت اسے زبردستی محل میں واپس آنے پر مجبور کرتی تھی اس لئے باٹشاہ حجاج کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ سکتی ہے اور وہ بھاگ کر جاتی بھی کہاں یہ جنات کی دنیا تھی یہاں سے اپنی دنیا میں جانے کا راستہ وہ نہیں جانتی تھی لیکن پھر بھی وہ ہر حال میں واپس جانا چاہتی تھی کیونکہ یہ سونے کا محل اسے پنجرہ لگتا تھا جس میں اسے زبردستی قید کر کے رکھا گیا تھا اسے یہاں رہتے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تھا اور اس ایک مہینے میں وہ زندگی سے بیزار نظر آنے لگی تھی لیکن چاہ کر بھی اسے یہاں سے باہر جانے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آیا تھا نہ ہی اسے یہ پتہ تھا کہ اسے یہاں اس محل میں لا کر کیوں رکھا گیا ہے اس دن وہ معمول کے مطابق یوں ہی پائیں باغ میں ٹہلتی ہوئی محل سے باہر نکل گئی وہ جب بھی باہر جاتی تھی تو ملکہ جنات کی اسی شاہی سواری میں سوار ہو کر جاتی تھی جس میں وہ یہاں اس دنیا میں لائی گئی تھی لیکن اس شاہی سواری کو جنات نہیں چلاتے تھے بلکہ وہ شاہی سواری جادوی تھی اسے وہ جب بھی حکم دیتی تو وہ شاہی سواری اسے اس جگہ لے جاتی جہاں وہ جانا جاتی تھی اور اس دوران اس کے ساتھ کوئی بھی جنات نہیں ہوتے تھے وہ اس شاہی سواری سے باہر نکل کر ٹہلتی ٹہلتی کافی آگے نکل گئی اتنا تو اسے سکون تھا کہ وہ سبھی جنات اس کے تا پہ تھے وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے لیکن جان تو اس کی تب نکلی جب اس نے اپنے اچانک اردگرد چھے ساتھ جنات کو پایا وہ اسے کہر بھری نظروں سے گھور رہے تھے سب جنات تو اس کے تابے تھے پھر یہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے ان کی نظروں سے خائف ہو کر اس نے تیزی سے وہاں سے بھاگنا چاہا جب انہوں نے اس کے گرد گھیرہ تنگ کر لیا ان میں سے ایک نے گرج کر کہا کہ اب تو ملکہ جنات ہمارے ہاتھ آگئی اب تو بادشاہ کو جھکنا ہی پڑے گا اور اسے ہماری ہر ڈیمانڈ ماننی پڑے گی ان کی بات سن کر رکیہ کی جان نکل گئی یعنی کہ وہ اسے ملکہ جنات سمجھ کر اسے نقصان پہنچانے آئے تھے لیکن وہ تو ملکہ تھی ہی نہیں وہ یہ بات کہنا چاہتی تھی لیکن خوف اس پر اس قدر ہاوی ہوا کہ وہ کچھ کہنا سکی اور اپنے ہوش و ہواس سے بیگانہ ہو گئی اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو واپس اسی محل میں پایا یعنی بادشاہ حجاج کے محل میں جس پر وہ حیران ہوئی تھی بادشاہ حجاج سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں وہ بس آرام کرے باقی کا سارا وقت اس نے انہی جنات کے بارے میں سوچتے ہوئے گزارا تھا تین دن مزید گزر گئے تھے مگر وہ اب باہر جانے سے ڈڑنے لگی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ پھر سے وہ جنات اس پر حملہ آور نہ ہو جائے پچھلی بار شاید نہیں یقیناً بادشاہ حجاج نے ہی اسے بچایا تھا وہ اب کچھ حد تک مطمئن ہو گئی تھی کیونکہ بادشاہ حجاج نے اس حملے کے بعد اس کے رونے پر اسے کہا تھا کہ وہ صحیح سلامت اسے اس کی دنیا میں چھوڑ آئے گا جس پر اس نے سکون کا سانس لیا تھا مگر یہ سوچ کر وہ پریشان ہو گئی کہ اپنے باپ سے وہ کیا کہے گی کہ وہ اتنا وقت کہاں رہی لوگ نہ جانے کیا کہیں گے اسے بس اب یہی ٹینچن تھی اور وہ بس یہی سوچتی رہتی تھی کہ جلد از جلد وہ وقت آئے جب بادشاہ حجاج اسے واپس اس کی دنیا میں چھوڑ کر آئے اس رات وہ بادشاہ حجاج کی خواب گاہ میں رکھے چھوٹے کاؤچ پر سو رہی تھی یہ کاؤچ بادشاہ حجاج جادو کے ذریعے لاتا تھا اور صبح ہوتے ہی وہ کاؤچ غائب ہو جاتا تھا بادشاہ حجاج اپنی مظہری پر سو رہا تھا اور اس کے خراتے ہر طرف گونج رہے تھے جن کی تیز آوازوں سے گھبرا کر وہ نیند سے جاگی تھی وہ بادشاہ حجاج کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ جنات کا بادشاہ تھا چاہتا تو اس کی اس گستاخی پر اسے مار بھی دیتا اور وہ ابھی مرنا نہیں جاتی تھی اس کی نیند خراب ہو چکی تھی اور کچھی نیند سے اٹھنے کے بعد اسے جلدی نیند بھی نہیں آتی تھی تب ہی وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد جب اسے نیند نہ آئی تو وہ اٹھڑی ہوئی اور خوابگاہ سے باہر نکلیں باہر راشنی تھی مگر بے حد وحشتناک سا سناٹہ ہر طرف چھایا ہوا تھا اس نے قدم آگے بڑھائے تو اس کے قدموں کی آواز ماحول میں چھائے اس سناٹے کو توڑنے لگی ہر طرف اتنی خاموشی تھی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز بھی صاف سنائی دیتی اس کے قدموں کی آواز تو دھماکوں کی صورت محسوس ہو رہی تھی مگر وہ بنا پرواہ کیے چلتی ہوئی رہداری سے گزر کر کافی آگے آگئی اس طرف وہ پہلے کبھی نہیں آئی تھی کیونکہ یہ مہمان خانہ تھا یہاں مہمان جننات کو ٹھہرایا جاتا تھا ایسا اسے باچہ حجاج نے بتایا تھا تب ہی اس نے ادھر آنے کی کوشش نہیں کی تھی مگر جبکہ یہاں پر مہمان تھے ہی نہیں تو وہ اس حصے کو دیکھ سکتی تھی یہی سوچ کر اور اب سامنے نظر آنے والے کمرے میں داخل ہو گئی مگر وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی پورا کمرہ خالی تھا اور پورے کمرے کی دیواریں آئینے کی بنی ہوئی تھی چاروں طرف اسی کا عکس نظر آ رہا تھا وہ کمرے کے وسط میں آ گئی اب اسے دروازہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ پورا کمرہ گول گول آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا اور دروازہ اچانک سے غائب ہو گیا تھا اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ آئی کس طرف سے تھی وہ تیزی سے دیواروں پر دروازے کو ٹٹولنے کی کوشش کرنے لگی مگر کافی دیر بعد بھی جب اسے دروازہ نہ ملا تو وہ چیختی ہوئی دیوار پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی اسے پرواہ نہیں تھی کہ اس کی چیخیں باہر سنی جائیں گی اس وقت اس کا دم گھٹ رہا تھا اچانک اس کا ہاتھ زور سے دیوار پر ایک جگہ پر پڑا تو ایک اینٹ جیسا آئینہ اپنی جگہ سے ہٹ کر پیچھے کھسک گیا جس پر وہ ڈر کر پیچھے ہوئی کیونکہ دیوار سے ایک گڑ گڑا ہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی لیکن اس کی حیرت کی تب انتہا نہ رہی جب وہاں مکمل ایک دروازہ بن گیا وہ کچھ دیر حیرت سے اس دروازے کو دیکھتی رہی پھر تیزی سے دروازے سے اندر داخل ہو گئی اسے یہ لگا تھا کہ یہ باہر جانے کا راستہ ہے جہاں سے وہ اندر داخل ہوئی تھی مگر جیسے اس نے باہر قدم رکھا تو تھٹک کر رک گئے کیونکہ وہاں تو گھپ اندھیرہ چھایا ہوا تھا اس نے واپس پلٹنا چاہا مگر یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ پیچھے پھر سے دیوار بن چکی تھی ابھی وہ اپنی بے وکوفی اور جلد بازی پر ماتم کر ہی رہی تھی جب اچانک ہر طرف روشنی پھیل گئی اپنے پیروں کے پاس اسے نیچے کو جاتی سیڑھیاں نظر آئیں تو وہ حیران ہوئی مگر پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے جانے لگی مگر اگلے ہی پل وہ پھر سے حیرانی کے سمندر میں غرق ہو گئی کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت سی کھلی سی جگہ تھی جس کے پاس ہی جھیل بے رہی تھی کھلے میں ہی بستر لگایا گیا تھا نزدیک ہی ضرورت کی ہر چیز رکھی گئی تھی وہ اس جگہ کے اندر چلی آئی وہاں کا جائزہ لینے لگی ابھی وہ اس جگہ کا جائزہ بھی نہیں لے پائی تھی جب کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا پہلا خیال اسے اس حملہ کرنے والے جنات کا آیا تھا جبکہ دوسرا خیال اسے جنات کے باٹرہ حجاج کا آیا تھا مگر جب اپنے پیچھے نسوانی آواز میں سوال سنا کون ہو تم تو ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی وہ بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے تیزی سے چیختے ہوئے پیچھے کو کھسکتی چلی گئی کیونکہ اس کے سامنے وہ خود کھڑی تھی ہو بہو وہ خود تھی ایسے جیسے وہ آئینے میں اپنا آکس دیکھ رہی تھی اس کے سامنے کھڑی لڑکی ہو بہو اس کی ہمشکل تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی جڑواں ہوں ان میں بچ دو ہی فرق تھے ایک ناک کا اور ایک لباس کا رکیہ کی ناک تھوڑی لمبی تھی اور وہ پیلے رنگ کی پوشاک میں ملبوس تھی جبکہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کی ناک چھوٹی اور تھوڑی سی چپٹی تھی اور اس نے نارنجی رنگ کی پوشاک پہن رکھی تھی لیکن پھر بھی وہ بلکل رکیہ جیسی لگ رہی تھی وہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر کچھ بولنے کے قابل نہیں رہ پائی تھی جبکہ وہ لڑکی بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی کون ہو تم اس لڑکی نے پھر سے پوچھا جسے دیکھ کر رکیہ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ حمل سے تھی اور شاید آخری دنوں کا حمل تھا تم کون ہو رکیہ نے سوال کے بدلے سوال کیا تو اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات بدلے اور چہرے پر غزب چھایا تم مجھ سے سوال کرو گی ملکہ جنات سے اتنی حمد ہے تم میں وہ لڑکی زور سے دھاڑی تو اب رکیہ کو معلوم ہوا کہ وہ ملکہ جنات تھی یعنی کہ اس کے دھوکے میں حجاج اسے اپنے محل میں بیوی بنا کر لیا تھا اور وہ شاید یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی جو کہ ملکہ جنات ہے وہ بالکل رکیہ کی طرح دیکھتی ہے اور وہ محل کے اس ویران حصے میں رہ رہی ہے مگر حجاج یہ تو جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے پھر وہ اسے اس محل میں اپنی بیوی اور ملکہ جنات کی حیثیت سے کیوں لایا تھا رکیہ نے ملکہ جنات کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا اس کے غصے سے وہ گھبرائی نہیں تھی اتنے دن یہاں رہنے کے بعد اب اس کے دل سے جنات کا خوف بالکل نکل گیا تھا لگتا ہے تم ایسے نہیں بتاؤ گی ملکہ جنات نے اتنا کہا اور پھر چٹکی بجائی تو ہر طرف رکیہ کی چیخیں گونج اٹھیں کیونکہ وہ ہوا میں بغیر کسی چیز کے سہارے الٹی لٹک گئی تھی اور ہزار کوششوں کے باوجود نیچے نہیں آ پا رہی تھی تمہارا شوہر مجھے اپنی بیوی بنا کر لائے زبردستی یہاں میں خود نہیں آئی رکیہ خوف سے چیخ کر بتا رہے لگی تو ملکہ جنات کا غصہ بڑھ گیا اس نے رکیہ کو جادو سے گول گول گھومانا شروع کر دیا رکیہ کی چیخیں پھر سے وہاں گونجنا لگی جبکہ اگلے ہی پل جنات کا باٹشاہ حجاج وہاں حاضر ہو چکا تھا جسے ملکہ جنات نے بلایا تھا اور اب وہ یہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہاں تک پہنچ جائے گی اس بات کا اندازہ اسے نہیں تھا یہ خود کو آپ کی بیوی اور ملکہ جنات کہہ رہی ہے یہ کب ہوا اور میری ہمشکل کہاں سے آئی ملکہ جنات نے بے حد کڑے لہجے میں پوچھا تو باٹشاہ حجاج تیزی سے اس کی طرف بڑھا اتنا غصہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے یہاں بیٹھو میں بتاتا ہوں باٹشاہ حجاج نے اسے بیٹھ پر بٹھا کر کہا اور ساتھی تیزی سے رکیہ کو نیچے اتارا جس پر وہ ایک طرف بیٹھتی گہرے سانس بھر کر اپنا سانس بحال کرنے لگی جو چلانے کے باعث بے حد پھول چکا تھا یہ تمہاری جڑواں بہن رکیہ باٹشاہ حجاج نے کہا تو ان دونوں نے بے ساختہ چونک کر حجاج کو بے یقینی سے دیکھا کیونکہ انہیں اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا میری بہن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھائیں میری کوئی بہن نہیں ہے میں اپنے بابا کی ایک ہی بیٹی ہوں رکیہ نے تیزی سے حجاج کی بات کی نفی کی بلکل میری بھی کوئی بہن نہیں ہے ملکہ جنات نے کہا تو حجاج نے گہرے سانس بھرا پھر کہنے لگا مجھے پتا تھا تم دونوں میری بات پر یقین نہیں کروگی تب ہی میں تم دونوں کا سامنا کروائے بغیر رکیہ کو یہاں سے واپس بھیجنے والا تھا میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تم دونوں ایک دوسرے کی بہنیں ہو سگی جڑواں بہنیں اور اصل میں تمہاری ماں ایک جنزادی تھی اور تمہارا باپ ایک آدم زادہ تمہاری ماں میرے باپ کی سگی بہن تھی یعنی میں تم دونوں کا ماں موزاد ہوں میری پھپو تمہارے باپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی اور ہر حال میں اسے پانا چاہتی تھی تب ہی پہلے اسے دوستی کی اور پھر آہستہ آہستہ اسے بھی خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا پھر ان دونوں نے حسب نسب اور اپنی تخلیق کا فرق بھول کر شادی بھی کر لی سب کچھ صحیح جا رہا تھا لیکن پھر تم دونوں کی پیدائش ہوئی لیکن رکیہ عام انسان تھی لیکن تم عام انسان نہیں بلکہ تم میں جنات کی خصوصیات تھی تم روپ بدل سکتی تھی اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس بہت سی غیر معمولی طاقتیں تھی تمہاری پیدائش کے چھے ماہ بعد تمہاری ماں مر گئی کیونکہ وہ بے حد بیمار ہو گئی تھی پھپھو کی موت کا میرے بابا نے بہت صدمہ لیا کیونکہ وہ پھپھو پر جان چھڑکتے تھے پھر انہوں نے تمہیں یہاں لانے کا فیصلہ کیا کیونکہ تم ایک جنزادی تھی جسے وہ انسانوں کے بیچ نہیں چھوڑ سکتے تھے اور یوں تمہیں میرے ماں باپ نے پالا پوسا اور پھر ہم دونوں کی شادی کر دی تم دونوں کے باپ نے دوبارہ کبھی شادی نہیں کی کیونکہ وہ پھپھو سے بہت محبت کرتے تھے چاہے وہ جنزادی ہی تھی اور وہ ان کی جگہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہتے تھے تب ہی کبھی شادی نہ کی اور رکیہ کو بھی کبھی کچھ نہ بتایا کہ اس کی ایک اور بہن بھی ہے جو کہ ایک جنزادی ہے ساری بات سن کر وہ دونوں چپ کی چپ رہ گئی اور آنسو بہانے لگی رکیہ کو رمیز نے ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ اس کی ماں کی اس کی بچپن میں ہی ہارٹ اٹیک سے موت ہو چکی تھی اور اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور باپ کی بتائی اس بات پر وہ یقین بھی کر چکی تھی وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کر ملکہ جننات کے گلے لگ گئی جو اس کی سگی جڑوہ بہن تھی اب وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی آنسو بہا رہی تھی جو حقیقت ان کے سامنے آئی تھی اس پر یقین کر پانا ان دونوں کے لئے مشکل تھا کیونکہ انہیں کبھی یہ حقیقت بتائی ہی نہیں گئی تھی نہ رکیہ کے گھر والوں نے اسے بتایا تھا نہ ہی ملکہ جننات کو کسی نے بتایا تھا یعنی ابھی تک جو زندگی انہوں نے گزاری تھی وہ اس حقیقت سے انجان رہ کر ہی گزاری تھی ان کے لئے یقین کرنا مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں وہ دونوں کافی دیر تک یوں ہی بیٹھی ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہی ایک دوسرے کو اپنے اپنے بارے میں بتاتی رہی کہ ان کی زندگی کیسے گزری اور کیسے گزر رہی ہے مگر ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی رکیہ نے اچانک چونک کر کہا تو ملکہ جننات اور بادشاہ جننات اس کی طرف میں توجہ ہوئے کونسی بات ملکہ جننات نے حیرت سے پوچھا وہی بات جس کو میں پچھلے ایک مہینے سے سوچ رہی ہوں لیکن ابھی تک مجھے اس کا جواب ملا ہی نہیں ہے نہ ہی میں خود سے کوئی اندازہ لگا پائی ہوں رکیہ نے گہرا سانس بھر کر کہا تو اس بار بادشاہ جننات نے پوچھا کہ ایسی کونسی بات ہے جس نے تمہیں اتنے دنوں تک پریشان کر رکھا تھا بادشاہ حجاج کے پوچھنے پر اس نے تنزیا انداز میں اسے دیکھا اور کہا کہ وہی بات جو میں آپ سے کئی بار پوچھ چکی ہوں مگر آپ مجھے ہر بار ٹال دیتے ہیں اور جواب نہیں دیتے رکیہ کے تنز پر وہ سمجھ کر مسکراتا ہوا سر ہلا گیا مجھے بھی کچھ بتاؤ یہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے ملکہ جننات نے ایک ہی پل میں دو سوال کر لیا اسی بات نے تو مجھے بھی الجن میں ڈال رکھا ہے کہ مجھے ملکہ جننات بنا کر اس محل میں کیوں رکھا گیا ہے جبکہ ملکہ جننات پہلے سے اس محل کے پوشیدہ حصے میں سب کی نظروں سے اوجل ہے اور یہی سوال میں کئی بار پوچھ چکی ہوں مگر بادشاہ جننات مجھے اس کا جواب نہیں دیتے رکیہ کے کہنے پر بادشاہ حجاج گہرا سانس بھر کر گویا ہوا کہ اس کی ایک وجہ تھی اور وہ وجہ میں تمہیں باہر نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ دشمن جننات کا گروہ ہم پر ہی نظر رکھے ہوئے تھا دراصل ملکہ جننات ہے تو جنزادی مگر اس میں کچھ خصوصیات انسانوں والی بھی پائی جاتی ہیں جیسے کہ اس کا چہرہ اور جسم یہ اس کا اصلی روپ ہے یہ ہم جننات کی طرح بھیانک نہیں ہے اسی لیے جب میری اس سے شادی ہوئی تو کئی جننات نے اعتراض اٹھایا کہ ایک انسان کو وہ کسی طور پر اپنی ملکہ کے روپ میں برداشت نہیں کر سکتے بے شک وہ جننات جیسی خصوصیات رکھتی ہے مگر ہے تو ایک انسان ہی اور انسان جننات کا دشمن ہوتا ہے جسے وہ اپنی ملکہ کے روپ میں قبول نہیں کر سکتے ان کے ہر اعتراض کو نظر انداز کر کے میرے گھر والوں نے میری شادی اس سے کروا دی کیونکہ وہ ہی نہیں بلکہ میں بھی یہی چاہتا تھا ہماری شادی کے بعد وہ پورا گروہ باغی ہو گیا کہ ان کی بات کیوں نہیں مانی گئی اور ان پر ایک انسان کو ترجیح دی گئی انہوں نے کئی دوسرے جننات کو ورگلا کر اپنے ساتھ ملا لیا جو بار بار اس پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچانے لگے ہر بار ہم اسے بچا لیتے اور کبھی کبھی یہ خود بھی ان کو مو توڑ جواب دے دیتی مگر تب تو حد ہی ہو گئی جب یہ حمل سے ہوئی اس کے بطن سے جنم لینے والا بچہ جننات کا اگلا بادشاہ ہوتا اور یہ بات اس باغی گروہ کو منظور نہیں تھی کہ ایک انسان کے بطن سے جننات کا بادشاہ جنم لے شروع کے مہینوں میں سب نے یہ بات مخفی رکھی کہ یہ حمل سے ہے تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے تب ہی کچھ عرصہ سکون سے گزر گیا مگر دو مہینے پہلے نہ جانے کیسے یہ خبر باہر نکل گئی جس پر انہوں نے ایک بار پھر اس پر حملے کرنا شروع کر دیئے اس حملے میں میرے ماں باپ بھی مارے گئے مگر اس کو حفاظت سے میں نے یہاں چھپا دیا تب مجھے یاد آیا کہ اس کی ایک جڑواں بہن بھی ہے اور اس کو حفاظت سے رکھنے کے لئے میں تمہیں لے آیا سب کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ تم ملکہ جنات اور میری بیوی ہو محل میں بھی کئی چھپے ہوئے مخبر جنات ہیں جو باغی گروہ کو یہاں کی معلومات دیتے ہیں تب ہی میں نے تمہیں بھی کچھ نہیں بتایا اور اب سب کے سامنے تمہیں ملکہ جنات ہی ظاہر کیا تاکہ کوئی بھی تمہیں پہچان نہ پائے کیونکہ تم دونوں میں انیس بیس کا فرق ہے تمہیں دیکھ کر سب یہی سمجھے کہ حمل والی احوات جھوٹی ہے مگر ایک بار پھر انہوں نے تمہیں اکیلے دیکھ کر تمہیں مارنا چاہا مگر اس بار میں نے اپنی فوج کے ساتھ انہیں پکڑ لیا اس وقت وہ قید میں ہیں اور جلد ہی انہیں سزا مل جائے گی وہ مسئلہ ختم ہو چکا تھا اور اب میں کل تمہیں واپس چھوڑنے والا تھا مگر تم یہاں آگئی باٹشاہ حجاج چپ ہوا تو وہ دونوں دم ساتھ گئیں مگر پھر خدا کا شکر بھی ادا کیا کہ اب سب ٹھیک ہے کافی دیر باتیں کرنے کے بعد باٹشاہ حجاج اسے اسی وقت گھر چھوڑ گیا اس کا باپ اور دادی بہت پریشان تھے مگر اسے سامنے دیکھ کر خوش ہو گئے اس نے جب ساری حقیقت انہیں بتائی تو وہ بھی دنگ رہ گئے انہوں نے بتایا کہ ادھر ابھی صرف چھے دن گزرے ہیں اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے کیونکہ سب کے پوچھنے پر یہی کہا گیا تھا کہ وہ اپنی نانی کے ہاں گئی ہے جس پر اس نے بھی سکون کا سانس بھرا کچھ دنوں بعد حجاج اور ملکہ جنات ان سے اپنے بچے کے ساتھ ملنے آئے تھے اس کا باپ اور دادی بے حد خوش ہو گئے اور انہیں خوب پیار کیا ان کا آنا جانا اب لگا رہنے والا تھا زندگی اب بے حد حسین ہو گئی تھی باتشاہ حجاج نے رمیز کو اپنا کاروبار کروا دیا تھا جس کے بعد اسے اب مزدوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی انہیں خوشیاں واپس مل گئی تھی اور ان کی زندگی اب سہل ہو گئی تھی